حکیم ابو بکر محمد بن ذکریہ الرازی کون تھے؟ دیب کے دنیا میں ان کا کیا کردار تھا؟ ابو بکر محمد بن ذکریہ الرازی دو سو پچاس ہجری با مطابق آٹسو چونسٹھ میں ایران کے ری شہر میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے رازی کہلائے آپ نامور مسلمان عالم طبیب، فلسفی، ماہر، علمی نجوم اور کیمیادان تھے جالی نوس العرب کے لقب سے مشہور ہوئے کہا جاتا ہے کہ بکرات نے طب اجاد کیا جالی نوس نے طب کا احیاء کیا رازی نے متفرق سلسلہ ہائے طب کو جمع کر دیا اور ابن سینہ نے تکمیل تک پہنچایا جوانی میں موسیقی کے دلدہ بھی رہے پھر عدب و فلسفہ، ریاضیات و نجوم اور کیمیہ و طب میں خوب مہارت حاصل کی پہلے رے پھر بغداد میں سرکاری شفا خانوں کے نازم رہے طب میں آپ کو وہ شہرت دوام ملی کہ آپ طب کے امام وقت ٹھہرے دنیا کی تاریخ میں جہاں بہت سے طبیبوں کا نام آتا ہے وہاں ابو بکر محمد بن ذکریہ رازی کا نام علم تب کے امام کی حیثیت سے لیا جاتا ہے جب زندگی کی ذمہ داریاں بڑھیں تو کیمیہ گری کے فن کو اپنا لیا ان کا خیال تھا کہ کیمیہ گری کی بدولت وہ کم قیمت دہاتوں کو سونے میں تبدیل کر کے بہت جلد امیر اور دولت مند بن جائیں گے کیمیہ گری کے جو طریقے اس زمانے میں مشہور تھے ان میں مختلف جڑی بوٹیوں کو ملا کر دنوں بلکہ مہینوں تک دہات کو آگ پر رکھنا پڑتا تھا ذکریہ رازی نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے حصول کے لیے انہیں دواغ فروشوں کی دکانوں پر جانا پڑتا تھا اس سلسلے میں ان کی ایک دواغ فروش سے دوستی ہو گئی چنانچہ وہ فرصت کے لمحات میں عموماً اس کی دکان پر بیٹھ جاتے اس سے ان میں رفتہ رفتہ طب کے علم میں دلچسپی پیدا ہو گئی ایک دن کیمیہ گری کے شوق میں آگ کو پھونکے مارتے مارتے ان کی آنکھیں چھلس گئیں وہ علاج کے لیے ایک طبیب کے پاس گئے طبیب نے علاج کرنے کے لیے اچھی خاصی فیز طلب کی اس وقت رازی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اصل کیمیہ گری تو یہ ہے نہ کہ وہ جس میں اب تک سر کھپاتے رہے چنانچہ رازی نے اب اپنی توجہ علم طب کی تحصیل میں سرف کر دی وہ طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہو گئے بغداد میں اس وقت فردوس الحکمت کا بڑا شفا خانہ تھا انہیں عالی افسر کا عہدہ پیش کیا گیا جہاں وہ سترہ برس تک کام کرتے رہے یہ عرصہ ان کی سب سے مشہور کتاب ہاوی اس زمانے کی یادگار ہے ہاوی دراصل ایک عظیم طبی انسائیکلوپیڈیا ہے جس میں انہوں نے تمام طبی سائنس کو جو مقدمین کی کوششوں سے صدیوں میں مرتب ہوئی ایک جگہ جمع کر دیا اور پھر اپنی ذاتی تحقیقات سے اس کی تکمیل کی ناظرین ابو ریحان البیرونی کے کول کے مطابق محمد بن ذکریہ الرازی نے بدھ پانچ شبان تین سو تیرہ ہجری با مطابق چھپیس اکتوبر نو سو پچیس عیسوی کو اکسٹھ سال کی عمر میں رہ کے شہر میں وفات پائی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے مسلمان سائنسدانوں کے تجربات کا تذکرہ بہت ہی کم کیا جاتا ہے کمنٹ موکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے تلوار حق کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حمی و ناصر موسیقی